مکتبِ گلی راجان فراج خانہ یہاں پہ تمام بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے ہر سال آج اس سلانے جلسے میں ہر سال بچوں کو انعماد باٹے جاتے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے مطبِ گلی راجان کے اندر آج بچوں کو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے انعماد سے نوادہ جائے گا جیسا کہ نادرہ قرآن میں جو نمبر ون آتا ہے اس کو انعام ملیں گے قرآن حافظ کو انعام ملیں گے اور جو دینی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے جس میں کوئی وغیرہ بچوں کا پروگرام ہوتا ہے دین سے تعلق جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں جو بچے نمبر ون پہ اول نمبر پہ آتے ہیں ان کو انعماد تقسیم کیے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد گلی راجان میں مفتی اکرام بھی ہیں علماء دین بھی ہیں امام بھی ہیں ان سب کے بیچ میں یہ انعماد تقسیم کی جائیں گے فرس پرائز سائیکل ہے سیکنڈ پرائز اور گفت ہے جھٹ پرائز کے اندر بچوں کے دین کے معلومات کتابیں ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بچوں کو انعماد سے پہلے تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے جس سے بچوں کی حفلہ ابزائی ہوگی یہ سارا کام مسجد مکتب گلی راجان کے اندر جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اندر مسجد میں اس کمیٹی کے ممران صدر محمد راشد صاحب نائب صدر محمد یوسف صاحب محمد اقبال صاحب محمد انتیاز محمد عامل صاحب محمد فضا صاحب محمد عثمان صاحب محمد اثر صاحب نفیس احمد صاحب کاشف صاحب اور فیدہ حسین صاحب حافظ نوے صاحب جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں انہوں ہاتھ ہیں بچوں کے جیسے سامنے آپ دیکھئے یہاں پہ تقسیم ہونے جا رہا ہے اور بچوں کی حوصلہ ابزائی کے لئے یہاں جتنے بھی کام ہے وہ دیے جا رہا ہے جس سے آنے والی نسلوں کو حوصلہ ابزائی ملے گی اور بچے دین کی طرف زیادہ رجوع ہوں گے جہاں ہمارا ان لوگوں کا مطب جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے اور روح بروح کرایا جائے جس سے بچوں کے آگے حوصلہ ابزائی ہو سکے اور آگے آنے والی نسلوں کے لئے یہ ایک کام زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کر رہے ہیں بچیاں بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں اور یہ یہاں پہ کچھ بچیاں قرآن تعلیم حاصل کر چکی ہیں کچھ بچے ہیں کہ آج قرآن ناظرہ پڑ چکے ہیں کچھ قرآن حاصل کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھیں آج بچوں کی بہت آج بچوں میں بہت خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو انعامات ملیں گے آج بچوں کو انعامات دینے کی تیاری ہو رہی ہے اور کچھ بچے اپنے جو انہوں نے سیخا ہے اس کے بارے میں وہ اپنا اظہار کریں گے اور اپنی پرفارمنس کا اظہار کریں گے اور انعامات پائیں گے وہ بچے ہیں جو پرفارمنس کرنے جا رہے ہیں جو پورا آپ نے ویڈیو دیکھا جیسا ہم نے بتایا تھے کہ بچوں کو یہاں ہر سال سلانہ جلسے میں انعامات تقسیم گے جاتے ہیں یہ بچے وہ ہیں جن کو انعامات تقسیم ہوئے ہیں اور یہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہ مکتب گلی راجان کے لوگ جو کمیٹی ہے یہ سب ان کے فنڈ سے ہی خرچہ ہوتا ہے کسی سے باہر سے یہ لوگ چندہ نہیں کرتے ہیں ان بچوں کو دیکھیں یہ دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم اور اردو انگلیش ہندی عربی فارسی جو بھی ہیں ان سب بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے اور یہ یہاں پہ ان کا حوصلہ افضائی کیلئے یہ ان کو انعامات مل رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اندر بھی بچوں کو انعامات سے نوازہ جا رہا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ بچوں کو انعامات تقسیم ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے موزید حضرات اور ان کو بچوں کو انعام سے نوازہ گیا ہے اس بچے کو کوسینٹ صاحب کو اس بچے نے فرس پرائز حاصل کیا ہے اس کی نمازیں پوری ہیں اس کا قرآن پورا ہے اور اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے ان پانچ مہینوں کے اندر اس بچے کی ایک چھٹی ہے اسے فرس پرائز دیا ہے اور اس بچے کو اس سائیکل سے کمیٹی کے مکتب ہے گلید آجان کمیٹی نے نوازہ ہے اسی طریقے سے ہر سال ان بچوں کو اسی طریقے سے نوازہ جاتا ہے اور یہ ان کو قرآن کی دین کی تعلیم اور اس سے ان کو رو برو کیا جاتا ہے مجھے بچوں کو مسائل سے مقاکی سائم کر کے وہاں پر پڑھنے کریں بچوں کو بھی دیجے اور بچوں کو بھی دیجے وہاں پر یہ جا کر کے دوران بھی سکیں گے اقائد اور مسائل بھی سکیں گے دعاو خندر بھی سکیں گے آردی اور روشو خبال بھی سکیں گے ماباپ کے ساتھ چاہیے ماباپ کا جاہ سے اس سے سکیں گے اپنے اخلاف بھی سکیں گے اور یہ آپس میں کسیں چاہاں پس جن سے دہنا ہے یہ بھی سکیں گے اور اپنے گھتے بھی دھائیے ہمارے وہ سکتر یہاں پہنے والے انشاءالہ ملے گے یہ بڑے ہو کر کے جہاں دفلت میں آفیس میں جہاں بھی جائیں گے اس ساتھا امانداری کے ساتھ کام کریں گے محنت کے ساتھ کام کریں گے یہ بچیاں جہاں بندر میں ہوگا اس کی ساتھی ہوگی یہ جائیں گی یہ نیر بن کے جائیں گی گھر میں بھی دین آئے گا اور گھر کے لوگ بھی اچھے بنیں گے یہی ہمارے دین یاد مقاطق کا بفتہ دیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں کیسے ہم سکر کرتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بنے اچھا انجینئر بنے اچھا پروپیسر بنے اچھا سینکہ بنے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بھی فکر کرنا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا اماندار کیسے بنیں ہمارے بچے کا امان کیسے چاہو ہمارے بچے کے آمان کیسے یہ ہوگا س個ر حب آپ یہاں پر کیا مطب اپ دیا دیایا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی